بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز یورز شکور ابو گزالہ فلسطین میں پیدا ہوا وہاں پلا بڑھا تلیم حاصل کی لیکن پھر حالات نے اس ایسی کروٹ بدلی کہ 1948 میں اس کو اپنا وطن چھوڑ کر سعودی عرب طرف ہجرت کرنا پڑا اس نے ایک ریلوے کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور تیرہ سال تک کام کیا لیکن زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی اس کی خواہش تھی کہ میں نے جس طرح پور مشکت زندگی جی ہے میرے بچوں کی زندگی ایسی نہ ہو اس مقصد کے لیے وہ لبنان چلا گیا یہاں اس نے ایک کے بعد ایک کام شروع کیا دس مختلف کاروباروں میں کبھی وہ کامیاب ہوا کبھی نہ کام البتہ ایک صبح جب وہ اٹھا تو اس کو یہ لرزا دینے والے خبر ملی کہ وہ کنگال ہو چکا ہے اس نے جس بینک میں اپنا سرمایہ رکھا ہوا تھا وہ سارا ڈوب چکا تھا یہ خبر اس پر قیامت بن کر گزری لیکن ابھی زندگی کا کھیل باقی تھا کچھ عرصہ بعد اس کو اطلاع ملی کہ تیل کی بدولت ساری دنیا سعودی عرب کا رخ کر رہی ہے چونکہ اس نے زندگی کے زناتے دار تھپڑکھائے تھے اس لیے وہ جان گیا تھا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے وہ جدہ آیا اور حالات کا جہزہ لیا تو معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والے لوگ عربوں کی طرح خجور اور اونٹرین کے دودھ کے ساتھ خوشکرو ٹکھانے کے عادی نہیں ہیں اس نے مارڈرن خوراک چاہیے جو سستی بھی ہو اور لذیذ بھی اس نے ایک مشہور کمپنی کی ایجنسی خرید دی اور فرائیڈ چکن کا کاروبار شروع کر دیا دکان میں بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی اگلے دو سال تک اس نے نہ دن دیکھا نہ رات اور خوب محنت کی وہ رات کو بارہ بج تھکا ہارا گھار لوڑتا تو اس کے لباس سے تیل کی بو آ رہی ہوتی لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ سخت محنت کے باوجود بھی فروخت نہیں ہو رہی اس دوران اس پر ایک خوفنا کے انکشاف بھی ہوا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے لیکن اس بات کو اس نے اساپ پر سوار نہ کیا اور جی جان سے محنت کرتا رہا کچھ عرصے میں اس کا کاروبار بہرحال چل پڑا لیکن اب اس میں اپنی بیماری سے لڑنے کی حمد نہیں رہی تھی چنانچہ انیس سو چھتر کو اس دارہ فانی سے کوچ کر گیا اوٹ برینڈ کے بانی شکور ابو گزالہ اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لیا تھا رات کو جب وہ دن بھر کا حساب کتاب کرنے بیٹھ تھا تو جس قدر پیکٹ فروخت ہوئے ہوتے فی پیکٹ وہ ایک ریال صدقہ کرتا اگلے دن بزنس دوگنا ہوتا اور وہ صدقہ بھی دوگنا کر دیتا جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا گیا اس کے صدقے کی مقدار بھی بڑھتی گئی اور پھر یہ اس قدر بڑی رقم بن گئی کہ کافی لوگ اس سے ملی ہوئی رقم پر اپنی زندگی گزارنے لگ گئے انیس سو چھتر میں جب ابو گزالہ کا جنازہ اٹھا تو اس کی اولاد کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے وہ بھی بیچاری یتیم ہو گئے باپ کی وفات کے بعد جب اس کی بیٹوں کو اس خفیہ پارٹنرشف کا پتہ چلا تو انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھنا ضروری سمجھا بلکہ فی پیکٹ ایک ریال کی جگہ دو ریال صدقہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اللہ کے ساتھ شراکت داری کی برقت سے مختصر عرصے میں یہ برینڈ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا جب شکور ابو گزالہ کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کے دو بیٹے پڑھ رہے تھے انہیں کاروبار کا تجربہ بالکل نہیں تھا دونوں بہت پریشان ہوئے کہ اب تلیم کی طرف دھیان دیں اپنے باپ کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا کہ اپنے کاروبار کے بارے میں ہر طرح کی معلومات حاصل کرنی ہیں چنانچہ چھوٹا بھائی پیرس چلا گیا اور انجینئر ہون کے باپ جو وہ ڈیر سال تک فوڈ ٹکنالوجی کے بارے میں سیکھتا رہا اسی کے بزار انہوں نے ایک خفیہ رہیسے بھی بنائی جس کے ذائقے نے دنیا کو دیوانہ بنا دیا کبھی ککنگ میں جلا جاتا اندر ککنگ بیکنگ کنے لگ جاتا کبھی آگے ہو جاتا جاکہ کاؤنٹر پر اس طرح اس نے اپنا پورا ریسٹورنٹ اکیل لینے جب تک اس کا چھوٹا بھی باہر چلا گیا علم حاصل کرنے کے لیے اس نے پیچھے جی جان سے اپنی اناک ختم کر کے سارا سیکرٹ حاصل کیا سٹیڈی کیا سوچا سمجھا کسرہ لوگوں کو سرویس دینی ہے اور بھی اور جب یہ انیس سو چوہت میں سٹارٹ کیا تھا ان کے والد نے کاروبار اور اس کے دو سال محنت لگا گی جب اپنا کاروبار اپنی یہ چیز نئی تھی عرب میں اس کو رن کر لیا تو اس کے بعد چار سو کے قریب نئے ریسٹورنٹس اسی میں نئے بنے لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پایا اور یہ اپنے اس سیکرٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پائی والی کی ہوئی تھی پارٹنشپ کی ہوئی تھی اور اس کی سپیڈ کے ساتھ کوئی بھی نہ مل سکا اور آہ ساہ سب بنتے اور مٹتے چلے گے لیکن البیک آج بھی فیوریٹ فوڈ ہے عرب کا اور یہ اس وقت عرب کے علاوہ پوری دنیا میں اپنی چین بنا رہا ہے اگر آپ اپنے نیٹ پہ گگل میں چیک کریں گے البیک لکھیں گے تو شاید آپ کے شہر میں یا آپ کے شہر کے نظرے بھی کسی شہر میں اس کا کوئی نہ کوئی چین ہو کوئی نہ کوئی فرنچائز ہو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آنکھ کی سٹوری اچھے لگی ہوگی اگر ہماری سٹوری آپ کو اچھے لگی ہو تو کانیلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاہر ملی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ